پاکستان کے عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں اور ہماری ملٹری اسٹابلشمنٹ نہیں بلکہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بلکل تو سی سائٹ پہ جا رہی ہے اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو عام انتخابات صاف شفاف انتخابات دیے جائیں اور جو ریجیم چینج اوکریشن ہوا ہے اس کی وہ مان نہیں رہے اور چودہ مہینے گزرنے کے بعد بھی اس وقت بھی جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کل سے وہ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور تو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا یہ نیریٹیو ہے یہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور اب پھر وہ وقت آ گیا ہے لیکن جو اصل معاملہ ہے خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پارا چنار میں جو ایک میٹنگ ہوئی اس کو میٹنگ کی یہ ایک گزرٹ کے نام پہ جو میٹنگ ہوئی جس میں وزیر آزم شہباز شریف تھے وزیر دفاع خاجہ عاصف صاحب تھے وزیر خزانہ عساب دار صاحب تھے ادھر اور مریم اور علیہ وزیر صاحبہ یہ سب کے سب آرمی چیف کے ساتھ گئے تھے بارا چنار میں اور وہ جو تصویر وہاں پہ ہوئی اور جو وہاں پہ ایکٹیوٹیز ہوئی اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جو واحد اپوزیشن تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے انہوں نے بھی یہ محسوس کیا بلکہ حکمرہ اتحاد میں شامل جماعت خاصہ پہ پاکستان پیپرس پارٹی نے بھی اس وزیر کو بغور اس کا جائزہ لے رہی ہے اس وزیر کو بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد نواز شیف صاحب جو ہے وہ پیپرس پارٹی کی کوئی بات بھی نہیں مان دے اور کانفیڈنٹ بھی بہت ہے تو یہ کانفیڈنٹس کہاں سے آیا ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے لیکن اس طوران ایک اچھی ایفرٹ کی گئی ہے اور وہ یہ ایفرٹ کی گئی ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو یہ پاور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سینئر موسٹ ریٹارڈ جنرل جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ فور سٹار جنرلوں کو سمجھا رہے ہیں اور خاص طور پر آرمی کیف کو یہ کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کیا جائے اجتماعی شعور اور اجتماعی فیصلہ سازی کی طرف بڑھا جائے جو ایک پریس لیس جاری کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں دو تین خبریں بہت اہم ہیں اور اس میں خاص طور پر جو بات کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیس سابق فوجیوں کا خیال ہے کہ جلد جلد پر دزمان پی ڈی ایم کے بدماش لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو ان تمام مسائب کا ذمہ دا ٹھرائیں گے جو عوام کو پرداشت کرنا پڑ رہی ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف برزیوں اور معورہ عدالت قتل سے خود کو بریوز ذمہ کرا دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر گزشتا تیرہ مہینوں میں پیدا ہونے والی گندگی میں اپنی ادم شمولیت کا اعلان کرنا ہوگا یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیر کرنے لگا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ سب کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضرورت اس سے پہلے کبھی یہ نہیں تھی کہ پاکستانی عوام مسلحہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں تو عالمی سالشوں میں لپٹی ہوئی تباہی افرا تفریم واشی نقصان اور عالم استقام کی پہلے کا مقابلہ کرسکیں تو واحد آپشن یہ ریٹائٹ فوجی جنرل سینئر موس جنرل انہوں نے کہا کہ واحد آپشن یہ ہے جو کہ حالات کو صحیح کرسکتا ہے کہ شفاف منصفانہ انتخابات کروائے جائیں اور انتخابات کے ذریعے عوام کو فریش منڈیٹ عوام کر لیا جائے اور اگری بات جو کی ہے ریٹائٹ جنرل پاکستان کے سابق فوجی یہ ملے ہیں چیئرمن جورن ٹیف آف صاحب کمیٹی جنرل ساہر شمشات مردہ صاحب سے اور تینوں سروسز چیف تک پہنچے ہیں یعنی کہ آرمی چیف جنرل حسن مونیو صاحب پہ پاک بحریہ کے سربرا پاس پاک سرائیہ کے سربرا پہ اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ پریس لیڈ جو جاری کیا گیا اجتماعی دانشمندی کے ذریعے حالات کے خطرات کا ادراک کیا جا سکے اور یہ بات لاؤڈ انڈ کلیر کرنی چاہیے ہم جو کیا کرنی چاہیے وہ کیسے ہیں کہ لاؤڈ انڈ کلیر یہ بات کنوے کرنی چاہیے کہ ہم ہمارا چودہ جماعتی حکمرہ اتحاد کے پچھلے تیرہ مہینے ہیں تیرہ مہینوں میں جو کچھ انہوں نے گند کیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق فوجی ہیں کہہ رہے ہیں فور سٹار جنرلوں سے ملاقات کر کے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے جو بہت ہی تیز شاتر اور بدماش کلہ سے استعمال کیا گیا ہے کہہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تمام جو کچھ تیرہ مہینوں میں چودہ مہینوں میں ہوا ہے اس سب کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرائے گی ملٹری لیڈرشپ کو جب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ عوام نے مصیبتیں تیرہ چودہ مہینوں میں بزاش کریں اور پھر یہ کہ جو انسانی حقوق کی خلاف بردی ہو رہی ہیں معورہ عدالت قتل ہو رہے ہیں اس سے یہ چودہ جماعتی حکمرہ اتحاد اپنے آپ کو بری ضمہ کر لے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر جو تیرہ مہینوں میں ہوا ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے اور ابھی اور اسی وقت کرنا چاہیے اور یہ اعلان لاؤڈ اور کلیر ہونا چاہیے اور سب تک پہنچنا چاہیے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے سابق فوجیوں نے اپنے حکم پر پورے زور کے ساتھ ایک دماغ کا خیر صورتحال کو نہ صرف اوجاگر کیا بلکہ قومی وجود کو محفوظ بنانے کے لیے بھی یہ وضاحت ضروری ہے تو ریٹائر فوجی قیادت جس میں سیڈیر موسٹ میں پچھلے جنہوں سننا تھا برگری محمود صاحب کا ایک انٹرویو تو وہ بھی بہت زیادہ نالا بھی تھے رنجیدہ بھی تھے افسورتہ بھی تھے تو لہٰذا آرمی چیف آسمونیر صاحب کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این خاص طور پر جس طریقے سے خبریں دے رہی ہے کہ ہمارے تو معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں ہمارے معاملات چیزے ہو چکے ہیں اب وزیراعظم شباز نواز شیصہ ہوں گے اور اگلے الیکشن میں اقتدار ہمیں ملے گا پنجاب بھی ہمیں ملے گا ابھی الیکشن ہوئے نہیں الیکشن کا شیڈو نہیں آیا تو ان کو پی ایم ایل این کو شریف فیملی کو وہ کون ہے جو یہ یقین دھیانیاں کروا رہا ہے اور جس کی وجہ سے اب پاکستان پی پرس پارٹی بھی نراض اور سب کے سب اس لیے شاید زمینی حبائق سے آگاہ کرنے کے لیے ریٹائر جنرل جہاں وہ ملے ہیں آرمی چیف جنرل آسل ملیر صاحب سے چیرمنٹ جنرل شفاف صاحب کمیٹی سے سائجن سائج شمراز مردہ سے پاک بہریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ نکلتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی شعور کرنا چاہیے کلیکٹو وزدم کے ساتھ آنا چاہیے اس کا مطلب بڑا کلیہ رہی اور وہ مطلب ہے کہ اجتماعی شعور اپلائے نہیں کیا جا رہا اجتماعی دانشمندی اپلائے نہیں کی جا رہی اور اگین بارد بار صاحب والی غلطی تو ہرائی جا رہی ہے کہ ٹائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کر لو اور اس کے بعد حکم دے دو کہ یہ فیصلہ ہوا ہے یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اس کا امپریمنٹ کیا جائے دوبارہ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے دعا کرنی چاہیے لیکن موقعات کوئی اچھے نہیں ہے اور ایک طرف باستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے ایک اتجاج کی پورا من اتجاج کی ایک بار پھر ملک دیر پورا من اتجاج کی اور وہ کال کپ بھی جائے گی اس کا تائین ابھی تک نہیں ہو سکا لیکن معاملات دل خرابی کی طرف جائیں گے بکر صحاب شفاف انتخابات نہ کروائے گئے اور پرٹیکل اکٹمائزیشن کا سسلہ جاری گیا اور دس ہزار سیاس کی خیالیوں کو